ہیلو گائیز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج ہم ایک امریکن نوولیسٹ ٹونی موریسن کے بارے میں پڑھیں گے ٹونی موریسن کو اپنی رائٹنگز کی وجہ سے لٹریچر میں نوبل پرائز بھی ملا ٹونی موریسن نے اپنی زیادہ تر رائٹنگز بلیک وومن کے بارے میں لکھیں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا تاکہ آپ کو ٹونی موریسن کی بائیگرافی اچھے سے سمجھا سکے ٹونی موریسن ایک امریکن نوولیسٹ ایس ایس بک اڈیٹر اور کالیج پروفیسر تھی 1993 میں نے لٹریچر بھی نوبل پرائز ملا ان کا کمپلیٹ نیم شلوئی آئیڈیلیا وفورت تھا ان کا نک نیم ٹونی تھا ٹونی موریسن 18 فیبری 1931 کو لورین اوہائی یونیٹی سٹیٹس میں پیدا ہوئیں اور ان کی ڈیتھ 5 اگست 2019 کو نیو جارک یونیٹی سٹیٹس میں ہوئی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی ایج 88 جیز تھی ٹونی موریسن ایک بلیک مین کے گھر پیدا ہوئیں اور ان کے فادر کا نیم جارج وفورت تھا جارج وفورت ایک غریب آدمی تھے انہوں نے اپنی فیملی کو پالنے کے لئے کئی جابز کی اور یو ایس ٹیل میں ویلڈر کا کام بھی کیا ٹونی موریسن کی مدر کا نیم رما وفورت تھا رما ایک غریلو خاتون تھی اور افریقان میتھوڈسٹ ایپسکوپل چارچ کی ایک دیندار ممبر بھی تھی ٹونی موریسن ایک پور فیملی سے بلونگ کرتی تھی اس لئے انہیں اپنی لائف میں کئی ہارڈشپس کا بھی سامنا رہا جب ٹونی کی ائی دو سال تھی تب ان کے مالک بکان نے ان کے گھر کو آگ لگا دی وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس مند کا رینٹ پی نہیں کیا تھا جس وقت گھر کو آگ لگائی گئی تو اس وقت سب گھر میں موجود تھے اور سب نے مشکل سے اپنی جان بچائی بارہ سال کی ایج میں یہ ایک کیتھولک بنی اور انہیں بیپٹائز کر کے ایک نیم دیا گیا جو کینتھنی تھا ٹونی موریسن کو بچپن اسے لٹریچر پڑھنے کا شوق تھا ٹونی نے چھوٹی سی ایج میں اپنے فیوریٹ ایتھرز جین آسٹین اور لیو ٹوز ٹوئی کو پڑھا ٹونی موریسن نے لورین ہائی سکول کو اٹینڈ کیا سکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر کام بھی کرتی تھی جس کے لئے انہیں ویکلی دو ڈالرز ملتے تھے نائیٹین فورٹی نائن میں موریسن نے ہاؤورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا نائیٹین ففٹی تھری میں انہوں نے بیئے انگلیش کو کمپلیٹ کیا نائیٹین ففٹی فائیف میں انہوں نے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے کارنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ان کے ماسٹر کی تھیسس کا ٹاپک ویجینیا وولز ایڈ ویلیم فورکنرز ٹریٹمنٹ آف دی آلائن ایٹریٹ تھا نائیٹین ففٹی فائیف سے نائیٹین ففٹی سیون تک ٹونی موریسن نے ٹیکسس سیدرن یونیورسٹی میں انگلیش پڑھائی اس کے بعد انہوں نے سات سال ہاؤورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہاؤورڈ یونیورسٹی میں ان کے ٹیچنگ کیریئر کے دوران ان کی ملاقات ایک جمیکن آرٹسٹ ہیرولڈ موریسن سے ہوئی نائیٹین ففٹی ایٹ میں ٹونی موریسن نے ہیرولڈ سے شادی کی نائیٹین سکسٹی ون میں ٹونی کا پہلا بیٹا پیدا ہوا نائیٹین سکسٹی فور میں ٹونی اور ہیرولڈ کے درمیان ڈیووس ہو گیا یہ ڈیووس اس وقت ہوا جب ٹونی دوسرے بچے کو جنم دینے والی تھی نائیٹین سکسٹی فائف میں ٹونی کا دوسرا بیٹا بیدا ہوا اور اس کا نام سلیٹ تھا نائیٹین سکسٹی فائف میں ہی موریسن نے الڈیو سنگر کے لیے ایڈیٹر کے طور پر کام کیا اس کے بعد ٹونی موریسن نے بلیک لٹریچر پر کام کیا اور اسے مین سٹیم میں لانے کے لیے ایک ایم کردار ادا کیا نائیٹین سیونٹی میں انہوں نے اپنا پہلا نوول دی بلویہ سٹائی لکھا یہ نوول پہلے تو اتنا نہیں بکا لیکن بعد میں سٹی یونیورسٹی آف نیو جارک اور کئی کالیجز نے اس نوول کو اپنے بلیک سٹیڈیز دپارٹمنٹ کے کریکولر میں شامل کیا جس کی وجہ سے اس کی سیل بڑی نائیٹین سیونٹی تھری میں موریسن نے اپنا نوول سولہ لکھا جو کہ ٹو بلیک وومن کی فرنڈشپ کے بارے میں تھا نائیٹین سیونٹی فائف میں اس نوول کو نیشنل بک ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا نائیٹین سیونٹی سیونٹی میں موریسن نے اپنا نوول سونگ آف سولومن لکھا بعد میں اس نوول کو نیشنل بک کرٹک سرکل کا آوارڈ بھی ملا نائیٹین سیونٹی نائن میں برنارڈ کالیج نے انہیں اپنا سب سے ہیہیسٹ آنر برنارڈ میڈل آف ڈسٹینکشن دیا نائیٹین ایٹی وان میں انہوں نے اپنا نوول تیر بی بھی لکھا نائیٹین ایٹی سیونٹی میں انہوں نے اپنا سب سے فیمس نوول بلاوڈ لکھا اور اینس فیلڈ وولف بک آوارڈ بھی ملا بیلاف پہ بیسٹ انہوں نے دو نوولز اور بھی لکھے اور یوں ان تین نوولز کو بیلاف ٹائلوجی کہا جاتا ہے بیلاف ٹائلوجی کا پہلا نوول بیلاف ٹائلوجی کا سیکنڈ نوول جیز نائٹین نائٹی ٹو میں اور تھرڈ نوول پیرڈائز نائٹین نائٹی سیون میں لکھا گیا نائٹین نائٹی ٹو میں ٹونی موریسن نے لٹریری کریٹسیزم میں قدم رکھا اور اپنی فرسٹ لٹریری کریٹسیزم کی بک پبلش کی جس کا نیم پلینگ ان در ڈارک وائیڈنس اینڈ دی لٹریری امیجینیشن تھا نائٹین نائٹی ٹری میں ٹونی موریسن کو لٹریچر میں نوبل پرائز ملا نائٹین نائٹی سیون سے لے کر 2003 تک ٹونی موریسن نے کارنل یونیورسٹری میں انڈریو ڈیوائٹ پروفیسر ایڈ لاج کی پوز کو سمالا نائٹین نائٹی نائن میں موریسن نے چلڈرنس لٹریچر پر بھی کام کیا انہوں نے اپنے بیٹے سلیٹ کے ساتھ مل کر کئی ورکس لکھے جن میں دا بگ باکس دا بک آف مین پیپل اور لیٹل کلاوڈ اینڈ لیڈی ونٹ شامل ہیں 2003 میں موریسن نے اپنا نوبل لیو لکھا یہ پیراڈائز کے بعد ان کا پہلا نوبل تھا 22 دسمبر 2010 کو ان کے بیٹے سلیٹ کی پینکریاتک کینسر کی وجہ سے ڈیت ہوئی سلیٹ کی صرف 45 جیس کی ایج میں ڈیت ہوئی اپنے بیٹے کی ڈیت کی وجہ سے موریسن کو بہت دھک موچا اور انہوں نے اپنے نوبل ہوم پر کام روک دیا اور بعد میں موریسن نے اپنے نوبل ہوم کو کمپلیٹ کیا اور اسے اپنے بیٹے سلیٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا 5 اگرز 2019 کو نمونیاں کی وجہ سے نیو یورک میں ان کی ڈیت ہوئی جس وقت ان کی ڈیت ہوئی تو اس وقت ان کی ایج 88 یئرز تھی ان کی ڈیت کے وقت ان کی نیٹ ورک 20 ملین ٹالرز تھی 21 نومبر 2019 کے دن ان کی یاد میں ایک ٹریبیوٹ رکھا گیا اور یہ ٹریبیوٹ کتھٹرل آف آریسٹی جون در ڈیوائن میں منقض کیا گیا تونی موریسن نے اپنی لائف میں 11 نوبلز لکھے جن میں دبلو ایس ٹائی، سولا، سانگ آف سولومن، ٹار بیبی، بیلاف، جیز، پیرڈائز اور ہوم شامل ہیں موریسن نے اپنی لائف میں ٹو پلیز بھی لکھے انہوں نے اپنا پلیڈ ڈریمنگ ایمیٹ لکھا جو کہ 1986 میں پرفارم ہوا ان کا دوسرا پلیڈ ڈیس ڈی مونہ تھا جو کہ 15 ماہ 2011 کو ویانہ میں پرفارم ہوا اب تونی موریسن کے ایوارڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں 1977 میں نے اپنے نوبل سانگ آف سولومن کی وجہ سے نیشنل بروک کرٹکس کا ایوارڈ بھی ملا 1977 میں نے امریکن اکیڈمی اور انسٹیٹوٹ آف آرٹس اور لیٹرز ایوارڈ بھی ملا 1988 میں نے یونیورسٹیو پینسلوینیا کی طرف سے ڈاکٹر آف لاس کی ازازی ڈگری بھی ملی 1993 میں نے لٹریچر میں نوبل پرائز بھی ملا 2000 میں نے نیشنل ہومینیٹیز میڈل بھی ملا 2005 میں نے امریکن اکیڈمی اور اچیومنٹ کی طرف سے کولڈن پلیٹ ایوارڈ بھی ملا 2005 میں نے یونیورسٹیو فاکس وارڈ کی طرف سے ازازی ڈاکٹریٹ آف لیٹرز کی ڈگری ملی 2012 میں نے پریزیڈنشیل میڈل آف فریڈم ملا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ